اس وقت یونائیٹڈ نیشن میں 56 اینوال وومن کمیشن کا اجلاعہ جاری ہے جس میں دنیا بھر سے خواتین آئی ہیں شرکت کرنے کے لیے پاکستان کی گوڈول ایمبیسیٹر کے طور پر فضہ بطول گلانی اس وفد کے قیادت کر رہی ہیں ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے گفتگو کی اب یہاں خواتین سے متعلق یونائیٹڈ نیشن کا جو خصوصی اجلاعہ سے چھپنوا ہے اس میں آئی ہیں شرکت کے لیے تو آپ کیا مقاصد ہیں آپ کے وفد کے یہاں جو شرکت کرنے آئی ہیں اس پار CSW کی جو سبجیکٹ ہے وہ رورل وومن کی امبارمنٹ اور ڈیویلپمنٹ کے اوپر ہے یہ آپ کو جانتے ہیں پاکستان کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اس لیے ہماری یہاں پہ نمائنز کی اس طفح کافی امپورٹنٹ اور کافی بینیفیشل بھی رہی کیونکہ ہمارے پاس ہماری 68% ہماری آبادی جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں تو ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا یہ شاید آپ بسکلی پیپس پارٹی کی حکومت ہے اور پیپس پارٹی کے حوالے سے جب بھی نام آتا ہے فرس پرائم منسٹر فرس سپیکر اسم لیو خاتون لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ابھی تک پاکستانی عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہو چکا ہے اس سلسلے میں آپ کی حکومت کے چار سال اور اب موجودہ آپ کے مستقبل میں کیا پلین ہے کس طریقے سے ان کو امپورمنٹ کرنا ہے جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا پیپس پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ عورتوں کے لیے ہمیشہ عورتوں کے لیے کام کرتی رہی ہے جتنے جتنے پروگرام جتنے کام پیپس پارٹی کی گورنمنٹ نے عورتوں کے لیے کیا ہے پاکستان میں کسی اور پارٹی نے نہیں کیا ہماری اب اس ٹیم ہماری ماشاء اللہ 22.2% ریپیزنٹیشن عورتوں کی پارلمنٹ میں نیشنل اسیمبلی میں ہے 17% سینٹ کے اندر ہے لیکن آپ سے کیا سمجھتے ہیں اس سے نمائندگی سے عورتوں کا کوئی فائدہ دیکھ رہی ہے پاکستان میں دیکھیں فائدہ تو ہوگا نا کیونکہ جب ایک عورت اسیمبلی میں بیٹھی ہوگی تو ایک عورت سے بہتر کون ہو سکتا جو ایک عورت کے مسائل جانتی ہوگی تو ای تنگ عورت کی ریپیزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس میں انجیوز بھی آئی ہیں آپ بھی آئی ہیں اور ماشاء اللہ آپ لوگ سب شہروں سے ہیں اور اسلامباد کے انجیوز بھی ایک خاص طبقہ سمجھا جاتا ہے مخصوص طبقہ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ اگر ہم ورکرز کے لحاظ سے بات کریں تو گھروں میں ماسیوں کا مالیوں کا اور اس طرح سے ایسی عورتیں ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بیمار پڑ جائیں اس سلسلے میں آپ کی حکومت نے کیا کیا اور کیا ارادہ ہے میں یہی جو آپ نے بول ہے جو ابھی میں یہاں پر آئی تھی میں یہی سب جتنے ہمارے بالیٹرلز ہوئے ہیں میں نے اسی چیز پر فوکس کیا ہے کہ we should reach out to the people وہ لوگ جو جن کا ایکسس انجیوز تک گراؤمنٹ تک نہیں ہے وہ ہم تک نہیں ریچ کر سکتے we have to reach out to them تو اگر ہم رورل عورتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے دیپرائیوڈ رورل ہی عورتیں ہوتی ہیں ہمیں سب سے نچھلے لیول پر جو عورتیں ہیں جن کے کوئی ایکسس نہیں ہے کسی تک ہمیں ان تک ریچ آؤٹ کرنا چاہیے جسے آپ بول رہے ہیں ہمیں ان تک ریچ آؤٹ کرنا چاہیے ان کی پرابلمز کو وہ ہم تک نہیں آ سکتے ہیں ہم تو ان تک جا سکتے ہیں ایسا گروڈ ویل ایمبیسیٹر فور عورتوں کے لیے آپ وہاں ہیں انپاورمنٹ کی تو یہ تو ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پہنچنا چاہیے لیکن پلان کیا ہے پلان یہ ہے کہ ہمارے ایک دو پروگرامز ابھی آ رہے ہیں ایک تو ہمارا بی آئی ایس پی چل رہا ہے جہاں پہ ساری غریب سے غریب عورتوں کے لیے ان کو مالی امداد بھی دی جا رہی ہے اس کے علاوہ ان کی سکل ڈیویلپمنٹ ہے ان کے ہیلس انشورنس ہے ان کے ہمارا وہ وسیلہ تعلیم جو شروع ہو رہا ہے اور بچیوں کی سٹائپنڈ دیتے ہیں ان کو ایڈکیشن کے لیے ان کو انکاریجمنٹ کے لیے سو ایس سو ویری گوڈ پروگرام وہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رورل سپورٹ پروگرام ہیں وہ جو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے اور بھی پروگرام سبھی آ رہے ہیں سندھ میں ہمارا سٹیٹ لینڈ دے رہے ہیں غریب لوگوں کو تقریباً سیمیٹی پسینٹ جس میں سے عورتیں ہیں ایک اس کے ساتھ ہٹتے میں بات کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے امریکہ میں بھی ہر پانچویں منٹ پر ایک عورت پٹی ہے جو کہ یہاں اظہاری بات اتنا نہیں دکھایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں اس چیز کو عضاگر بھی کیا جاتا ہے اس حوالے سے جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کے خواتین کے لیے جو شکار ہیں ان کے لیے پیس پارٹی نے کوئی شیلٹرز قائم کیا آپ کی حکومت نے یا کیا پلان ہے ان کو آگے بڑھانے ایک تو ہمارا بھی بل پاس ہوئے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر اور اس کے علاوہ ہمارے پاس شیلٹر ہومز ہیں بے نظیر کرائیسٹس سینٹرز ہیں جہاں پہ عورتوں ان کے لیے بھی بلکہ ابھی میری ہوئی تھی بات ان کے جب ٹرکی کے ہمارے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے آپ ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس دے ہم آپس میں ان کے بڑے اچھے ہومز ہیں وہاں پہ تو بی ویل گیٹ ٹوگیدر اور ہم ان سے ان کے آئیڈیاز لے کے ویسے جا کے ہمارے پاکستان میں امپلیمنٹ کریں گے ترکی کی حوالے سے بات سامنے آپ نے جیسے کہ آپ کی یہاں انڈیا ملاقات ہوئی آپ کی کانٹر پارٹ سے اسی طریقے سے کینیڈین سے چائنا سے آپ کیا سیکھا آپ نے یا ان کے جو تجربات ہیں ان سے کیا فائدہ اٹھانا سے حاصل کرنا چاہیے ہمارے ان سب نے بتایا جو وہ لوگ اپنے ملک ممالک میں کر رہے ہیں عورتوں کے حوالے سے اسپیشلی روریل ویمن کے حوالے سے ہم نے اپنے تجربے ہمارے اپنے پروگرام ہم نے شیئر کیا ان کے ساتھ ان سے بہت زیادہ ہمیں بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ایسی کئی چیزیں جو ہم ابھی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ آلیڈی سٹارٹ کر چکے ہیں تو ہمیں ان کے ایکسپیرینسز ان کی چیلنجز جو بھی ہیں انہوں نے فیس کی ہیں انہوں نے ہمیں اپنے ایکسپیرینسز بتائے سو در ناؤو بی کن بی 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 بوڈ بی یہ خواتین کے حوالے سے بات ہوئی ہے آپ بھی یہاں موجود ہیں اس ہی آپ کی موجودگی میں شرمین چنائے جنہوں نے اوسکر ایوارڈ حاصل کیا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لئے کیا فائدہ من یہ پاکستان کے لئے بہت زیادہ پرائیڈ کی بات ہے پاکستان کی شرمین نے ہمیں اتنا پاکستان پراؤڈ بسکلی ہے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے آیا ہے پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور اس کو اجاگر بھی کیا جاتا ہے تو کوئی ایسا پلان ہے آپ کے پاس کہ ان چیزوں کی بہتری کے لئے جو پاکستان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں جیسے پاکستان میں بہت سے بھائی ہیں جو زندگی برشادی نہیں کرتے بہنوں کیوں جیسے بہت سے لوگ ہیں جو پوری زندگی ماں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں تو کوئی ایسا پوزیٹیف ایمیج کے لئے فلم بنوانے کا پروگرام کوئی سٹائب کی ہے ہونا چاہیے اس کے لئے تو آپ آئینا آگے آپ یہ دو میڈیا آپ پاکستان کی ٹھیک ہے جو ہمارے پرابلمس ہیں we can't hide from them مگر یہ ہے کہ we are taking steps ابھی ہمارا ایسید کرائیم کی اوپر ہم نے بل پاس کیا ہے we are making we are trying to counter it تو جہاں پی آپ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو وہیں پہ ساتھ بھی بتائیں کہ جلو پوزیٹیف لی there are steps being taken to prevent it as well تو وہ بھی آپ کو ہائلائٹ کرنا چاہیے اور میڈیا ہے کہ ہماری فالبیکس ہیں یہ ہمارے پرابلمز ہیں ہمیں بتائیں کہ اوکے ہمارے پرابلمز ہیں پاکستانی مردوں نے یہاں پہلے کیا یہاں اپنے لوگوں کا یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز نیگیٹیف نہیں ہے پہلی مرتبہ دنیا کی تاریخ میں مسلمان عورت کو منتخب کر رہی ہی پاکستانی مردوں نے ہی منتخب کیا اور آج بھی بے نظیر سے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں دیکھیں آپ لوگ سارے کہتے ہیں مردوں کا یہ پرابلمز ہیں دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ یونینمسی اتنے زیادہ بلز پاس ہوئے پاکستانی مردوں نے بیٹھے ہیں سارے پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں یہ ذمہ دار لوگ ہیں یہ سارے جو بردی بیٹھے ہیں اور اورتوں کی جو پارٹیسپیشن ہے پارلیمنٹ کے لئے یہ جب کیا ہے اگر ان کو بھی وہاں تک لانے کے لئے مردوں نے کچھ کیا ہے یہ جب آپ کیا ہے ہمارے پاس یہ نہیں بہترین ہے اگر کچھ برائی ہے تو بہت زیادہ اچھائی بھی ہے ہمیں بہترین ہے پاکستان کا آپ انترنیشنلی اچھا فیس کریں گے تو یہ سارے پاس اگر آپ پاکستان کا امیج بہتر کریں گے یہ سارے پاکستانی بہترین ہے موسیقی